ضرورت نہیں لاکھ خداوں کی مجھ کو سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں خدایا مجھے کامیابی اتا کر تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں حامداً للہ تعالیٰ اولاً وثانیا ولعنان الثنائی علیہ ثانیا وعلا افضل رسولہ محمد وآلہ مصلیہ وفی حلبت الصلوات مجلیہ ومصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا مینکم معمل الصالحات وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلافة بعد ثلاثون سنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام مرکز اہل سنت والجماعت احناف سے تعلق رکھنے والے میرے غیور طالب علم بھائیو اور جملہ اساتح کرام اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے اٹھارہ ہزار مخلوقات میں سے حضرت انسان کو شرف فضیلت بخشا ہے حضرت انسان کے پھر دو طبقے کیے ان طبقوں میں سے اللہ نے دو طبقوں کو خصوصی طور پر نمائع کیا ہے نمبر ایک انبیاء علیہ السلام کا طبقہ نمبر دو اصحاب پیغمبر کا طبقہ انبیاء علیہ السلام کے بعد دنیا کائنات میں اصحاب پیغمبر کے طبقہ بلند و بالا ہے اصحاب پیغمبر کے طبقے کے بغیر امت کو نہ قرآن ہاتھ آ سکتا ہے نہ رسول اللہ کا فرمان ہاتھ آ سکتا ہے اصحاب پیغمبر کا طبقہ دنیا کے عام افراد کی طرح نہیں کہ ان کو تاریخ کی کتابوں میں پرکھا جائے بلکہ یہ تو وہ طبقہ ہیں جس کو قرآن مجید کے سنیری لفظوں میں ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک بلند و بالا مقام بلند و بالا شخصیت نام اور مرتبے کے لحاظے میری مراد وہ جس کو قرآن و حدیث کے سنیری لفظوں میں سمویا گیا اگر میں دوسری طرح اپنے عنوان کو شروع کروں شاید بات جلتی سمجھ میں آ جائے میری تقریر کا عنوان یہ ہے جس کو قرآن مجید کی زبان میں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ مَعَمِلُ السَّالِحَاتِ کہا گیا میری تقریر کا عنوان یہ ہے جس کو قرآن مجید کی زبان میں وَسَعِ جَنَّبُ حَلْ اَتْقَا کہا گیا اگر اسی کو دوسرے لفظوں میں ذکر کروں تو میرے دل و دماغ کو جلا مل جائے گی میری تقریر کا عنوان یہ ہے جس کو قرآن مجید کی زبان میں ثانیت ترین اِذْهُمَا فِي الْغَارِ سے تعبیر کیا گیا اربابِ علم و دانش میں جس شخصیت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں اس کا نام عبداللہ ہے اس کا کام عبوبکر ہے اس کا مشن صدیق ہے حضور کا کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ صرف عبداللہ تھے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ عبوبکر بن گئے مشن اس کا صدیق ہے اگر میں کام کو دیکھوں تو مردم اسلام لانے میں پہلے عبوبکر ہیں توحید کے عنوان پر حرم پاک میں خطاب کرنے والے پہلے عبوبکر ہیں خلافت کے میدان میں آنے والے پہلے عبوبکر ہیں حضور کا دفاع کرنے میں پہلے عبوبکر ہیں حضور کا جانشین پہلے عبوبکر ہیں امت میں سے جنت میں جانے والے پہلے عبوبکر ہیں جنت کے آٹھوں دروازے جس کو پکاریں گے پہلے عبوبکر ہیں اگر اسی عبوبکر کی تعبیر اور طریقے سے کروں شاید بات جلتی سمجھ میں آ جائے حضور ربی الاول میں پیدا ہوئے ربی کمانہ بہار اول کمانہ پہلی یعنی حضور پہلی بہار بن کر آئے عبوبکر بکر سے ہے بکر کہتے ہیں موسم کے پہلے پھل کو حضور پہلی بہار بن کر آئے عبوبکر اسی بہار کا پہلا پھول بن کر آئے سامین محترم صحابی ہونا بڑی سعادت کی بات ہے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے لیکن عبوبکر وہ صحابی ہے جس کے صحابیت پر قرآن گواہ ہے عبوبکر وہ صحابی ہے جس کے صحابیت نصح قطی سے ثابت ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لا تحزن ان اللہ مانا میں میں قرآن کھولتا ہوں تفاصیر پڑتا ہوں مدہ معرف القرآن حضرت عدریس کانری کی تفسیر نظر آتی ہے صاحب سے مراد عبوبکر صدیق ہے مدہ ازالت الخفا انخلافت الخلفاء شاہ ولی جللہ کی تصنیف نظر آتی ہے صاحب کا مستاق عبوبکر صدیق ہے مدہ قررت آئینین فی تفضیل شیخین نظر آتی ہے صاحب کا مستاق عبوبکر صدیق ہے اپنے تو مانتے ہی ضرور ہیں بگانہ بھی مانتا ہے صاحب سے مراد عبوبکر صدیق ہے میں نے کہا کام ہے عبوبکر مشہ نہ صدیق مشہ نہ صدیق مشہ نہ صدیق کس طرح حضور کا پتہ چلتا ہے عبوبکر نے اپنے باپ بڑے کو تھپڑ مارا میرے پاک نبی پوچھتے ہیں عبوبکر بڑے باپ کو تھپڑ کیوں مارا عبوبکر آج کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے آپ کے گستاخی کی ہے قربان جاؤں بکر تیری محبت پر رب کعبہ کی قسم عبوبکر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں کردن اڑا دیتا واہ عبوبکر تیری محبت پر قربان جاؤں آؤ صدیق اقبت سے محبت کرنے والوں تمہیں لے چلوں گمبد خضراء کے مقین جناب رسول اللہ کے پاس قربان جاؤں بکر تیری وفاداری پر تیری جانساری پر تیری محبت پر اٹھائیت تلوزی ابن ماجہ مصنف ابن ابی شعبہ مصند احمد میں روایت موجود ہے حضرت حضافہ فرماتے ہیں ہم حضور کے خدمت پہ تھے میرے پاک نبی نے فرمایا انی لادری ما بقائفیکم مجھے معلوم نہیں تمہارے درمیان کتنا رسا رہوں مجھے معلوم نہیں کتنا رسا باقی رہوں تم میرے جانے کے بعد جن لوگوں کی پیاری کرنا یاد رکھنا اشارہ ابو بکر عمر کی طرف ابو بکر کی فضیلت پر قرآن بھی گواہ ہے اٹھائیے توفہ علام عبدالشکور لکنوی کی کتاب ہے فرماتے ہیں اللہ نے چار چیزیں بیان کی ہیں نمبر ایک وعدہ کسی ہے وعدہ کس چیز کا ہے وعدہ کس زمانے میں پورا ہوا پورے ہونے کی کیا صورت ہے میں سوانے حیات خلفائرہ شدین پڑتا ہوں مجھے نظر آتا ہے ابو بکر کی صدگی میں ابو بکر کے دور میں دین کی سر پلندی بھی ہے دین کی شان و شوقت بھی ہے دین کی اشاعت بھی ہے امن کا قیام بھی ہے تو مجھے وہ شرعقیت کے حاشے میں موجود فرمانے رسول یاد آتا ہے قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَمْ مَا تَلَعْتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ بَادَ النَّبِيِّنَا وَالْمُرْسَلِينَا عَلَىٰ أَحْدٍ اَفْزَلُ مِنْ عَبِي بَكَرِ رحمتِ کَانَعَف فرماتے ہیں پوری کانات میں قیامت تک آنے والے انسانوں میں انبیاء رسولوں کے بعد سب سے بلند و بالا شخصیت ہے تو ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے ابو بکر صدیق کی شخصیت بلند کیوں نہ ہوتی میں مقام صحابیت کے بیان کرنے میں پھر کیوں پیچھے رہوں اٹھائیے ابو دعود جلد دو صفحہ دو سے کانے پر سعید بن سیل فرماتے ہیں میرے پاک نبی فرماتے ہیں سعید بن سیل فرماتے ہیں وہ بندے جن کی رفاقت رسول اللہ کے ساتھ ہوئی ہو وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارا ہو خیرم من عملی آدھیکم من عمری تمہاری تمام عمر کے عمالوں سے اس کی رفاقت بہتر ہے اس کی حیات بہتر ہے اس کے عمال بہتر ہیں اگر اچھے تمہیں حضرت نوح کے عمر مل جائے تو پھر میں کیوں نہ محبت میں آ کر کہوں اگر کسی بندے کو قیامت تک کے لئے زندگی مل جائے وہ قیامت تک پورے دن جہاد بھی کرے پورے دن روضہ بھی رکھے پوری رات قیام بھی کرے ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن بھی پڑے رب کعبہ کی قسم وہ پھر بھی اس صحابے رسول کی ایک نظر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر میں کیوں نہ کہوں جو مشن سے دیکھ کے صداقت کے بارے میں کل تھا مشن آج بھی ہے جو بات کل تھی بات آج بھی ہے ہم کل بھی سردار صداقت کے امین تھے ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے وما علینا اللہ براق اللہ خوبصورآل لوگ بھی کشک